آپ کو بتا دے کہ آج جو مدر پردیش ویدان سبا کی بجٹ ستر کا تیسرا دن ہے آج جو شیورا سرکار اپنے کاریکال کا آنکھری بجٹ پیش کرے گی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے سال کی اپیشیہ سرکار اس بار بجٹ میں پچاس ہزار کروڑ کا اضافہ کر سکتی ہے ویت ورش دوہزار تیسے چوبیس کا بجٹ قریب سارے تین لاکھ کروڑ روپے ہونے کا انمان لگایا جا رہا ہے اس کا بڑا حصہ کسانگیوہ اور محلہ ور کو مل سکتا ہے چناوی سال کا یہ بجٹ پوری طرح سے لوگ لو بھاون ہونے کے پورے آثار ہے ایسے میں سرکار جنتا پر کوئی اترکت بوجھ نہیں ڈالے کہ ویت منتری جگدیش دیوڑا صدن میں پیپرلیس بجٹ پیش کریں گے یہ پردیش پہلا ای بجٹ ہوگا اور بجٹ پڑھنے کے لیے سبھی ویدھائکوں کو ٹابلٹ دیے جائیں گے آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ویت منتری جگدیش دیوڑا نے بجٹ بھاشن ٹابلٹ سے ہی بجٹ پڑھا تھا وہیں بجٹ کو لے کر کانگریس کا ٹوٹی پرستاف لے کر آئی کی اور اسی خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ بیورو چیف وینی شریفاسا جرگے وینی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو تیسرا دن ہے بجٹ کا کیا کچھ خاص آج رہ سکتا ہے سب سے پہلے جانا چاہیں گے میں آپ کو بتا دوں کہ آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مہدبادر ویدھال صاحبہ میں پہلی بار پیپر لے بجٹ جو ہے وہ پرسپت کیا جا رہا ہے ساتھ ہی میڈیا کو بھی اس کی کوپی پینڈ رائی کے تو آویلیبل کروائی جائیں گی یہ خود جانکاری ویسٹ منتری کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر کل جو مہدبادر ویدھال صاحبہ کے اجیکشن گریش گاؤتم نے بھی ہمیں ایکسکلیسیو روپ میں دی تھی جی جی جاننا چاہیں گے آپ سے وینیت کی چناف بھی آنے والے ہیں مدی پردیش میں تو ایسے میں کتنا لوگ لبھاوان اس بار کا بجٹ ہو سکتا ہے جی میں بتا دوں کہ چناف کو دیکھتے ہوئے جیسے کہ ہم نے سپیشل شریف بجٹ کی پیش کی تھی مدی پردیش کو لے کر تو اس میں لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ جو بھی ان کی روج بردہ کی چیزیں ہیں اس کو سفتہ کیا جائے پیٹرول ڈیجل پہ جو اترکٹ ٹیٹ راجی سرکار لگاتی ہے اس کو کم کیا جائے ساتھ ہی بہت سی مول بھوٹ جو چیزیں ہیں اس کو کم کیا جائے اور سرکار اس کو ضرور دھیان دے گی خاص طور پر مہیلہ بال بکاس جو بھی بھاگ ہے اس کے اوپر ضرور ایک بجٹ سا بھاری پیکیج جو اس کو ملنے والا ہے ساتھ ہی بچوں کی ایڈکیشن کو لے کر اگر بات کی جائے تو اس پہ بھی سرکار کا دھیان ایز رسیت ہے اور کسانوں کو لے کر یا آپ بولے گی آدیواتیوں کو لے کر پیٹر ویشیش راہت جو پیکیج کی اب لوگ بات کر رہے تھے ایک ویشیش بجٹ کی جو بات کر رہے تھے ان کو لے کر سرکار کچھ نہ کچھ اس بجٹ میں ضرور کریں جی ونیت شیویس آب سے جانا چاہیں گے مدی پردیش کی جانتا کو کیا کچھ خاصا امید ہے اس بار کے بجٹ سے مدی پردیش کی جانتا سے جب ہماری کل بات ہوئی تھی تو وہ سیدھا سیدھا کہنا تھا کہ اگر یہ بجٹ آ رہا ہے تو اس میں جو ہماری چیزیں گھرے لیو چیزیں ہیں جیسے گھر سیلینڈر ہو گیا سبجی ہو گئی راشن ہو گیا اس کو سستا کیا جائے ساتھی پیٹرول کے ادھکتر لوگوں نے پیٹرول کو لے کر بولا مہیں مہیلاوں کا جہان یہ تھا کہ ہمارا گھرے لیو بجٹ ہے وہ پچھلے سال سے بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ بہاو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے وہ بہاو کو کم کیا جائے روز بردہ کی چیزیں کو سستا کیا جائے تاکہ جو گھرے لیو بجٹ ہے وہ ان کے پکڑ میں آئے اور وہ لوگ کہیں نہ کہیں دو پیسہ بچا پائیں جی وپکش کے اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو وپکش کن کن مددوں پر اس بار گھیر سکتا ہے جو لوگوں کو پسند آئے لیکن کہیں نہ کہیں لاغو کرنے میں سرکار کو بہت زیادہ دیکھتا جانے والی کیونکہ سرکار ویسے ہی بہت زیادہ کرج میں ہیں اور ایسی اسٹھی میں جنٹا کو چھوٹ دینا سرکار کے لیے بوچہ ہو جائے گا جی چلی بہت بہت دھنیوائی وینی شروع صاحب اس امام جانکاری کے لیے تو جس کے ہمارے مدیو پردیش کے بیوروچی وینی شروع صاحب نے بھی جانکاری دی کی اس بار جو ہے مدیو پردیش کی جنٹا کو اس بار کے بجٹ سے خاصا امید جو ہے کسان مہلا اور یوہ ور کو سب سے زیادہ اس بار فوکس پر رکھا گیا اس بار کے بجٹ میں اور کیا کچھ نکل کر آتا ہے وہ تو دیکھنے والی بات ہے